اور گجاد نکائے چناب اسے جوڑی خبریں آ رہی ہیں فلحال چھے میں سے چار جگہوں پر بی جے پی آگے چل رہی ہے آپ کو بتا دیں جو جانکاری مل رہی ہے وہ راج گوٹ میں اٹھارہ سیٹوں پر کانگرس سے آگے چل رہی ہے بی جے پی حالانکہ رجانوں میں سے چھے میں سے چار نکائے بی جے پی پہ آگے ہیں گجاد نکائے چناب میں بی جے پی کو بڑھاتے ہیں حالانکہ صورت میں کانگریس آگے نکلتی ہوئی دکھ رہی ہے لیکن بھابنگر، احمد آباد، ورودرا، راج گوٹ اور جامنگر میں بی جے پی آگے جامنگر میں بی جے پی نو کانگریس تین احمد آباد میں بی جے پی اٹھارہ کانگریس چودہ صورت میں بی جے پی 20، کانگریس 32 صورت پٹیل یہاں پر بہت ہے بی جے پی 17، کانگریس 7، ورودرا میں رجانوں میں سے چھے میں سے چار نکائے میں بی جے پی آگے چل رہی ہے گوپی گھانگر ہمارے ساتھ ہیں گوپی آپ پوری خبر بتائیں اور صورت یہ بی جے پی کے ہاتھ سے نکلتا ہوا جی بالکل نشان میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہم سانٹے کی تکر کہہ سکتے ہیں کیونکہ لگاتا جس طریقے سے روزان آ رہے ہیں تو کئی پر بی جے پی آگے ہیں کئی پر کانگریس آگے ہیں لیکن جو فائنل نتیجہ ہے وہ قریب 12 بجے تک نتیجہ ہے وہ سام ہو جائے گا لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہے کہ بی جے پی کانگریس کے بیچ میں ایک سانٹے کی تکر ہے جس طریقے سے پچھلے دنوں گزرات میں پٹیل آرکشن آندولن ہوا اس کے بعد بیہار میں جو بی جے پی کی ہار ہوئی یہ ساری چیزوں کو پل ملا کر اگر ہم دیکھیں تو اس کا آزر گزرات کے جو لوکل باوڈیز کے الیکشن ہے اس پر صاف ہوتا ہوا دکھ رہا ہے اور سیجھے طور پر ہم کہہ سکتا ہے نشان کے جس طریقے سے یہ پورا چننا ہوتا کہا تھا کہ بھائی دوچھ کی گفت چاہیے تو ویسے میں یہ پورا الیکشن کانٹے کی تکر ہم کہہ سکتے ہیں نشان آپ بتانے یہ کافی کانٹے کی تکر چلی بہت و شکریہ ازجان کرنے کے لئے لندن سے آ رہی ہے یہ خبر بی بی سی کا جو دفتر ہے اسے خالی کروایا گیا ہے دفتر میں ایک سندکت گاڑی کے گھسنے کی خبر آئی تھی پولیس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کی ایک یہ جو